پاکستان پر بھی ہوا گوگل مہربان گوگل نے کیا ایسا اعلان کہ ٹیکنالوجی میں بنے گا پاکستان کا انچا نام گوگل کا پاکستان میں اے آئی اکیڈمی پروگرام شروع کرنے کا اعلان گوگل فارسٹارٹ ایپس نے پاکستان اور ایشیا سپیسیفک میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے فروک کے لیے اے آئی اکیڈمی کے نام سے ایک پروگرام شروع کرنے کا اعلان کیا ہے گوگل فارسٹارٹ ایپس کا مقصد دنیا بھر میں ترقی پذیر متنوع اور دیگر سٹارٹ ایپ کمیونٹیز کوئی مدد کرنا ہے اے آئی اکیڈمی کا قیام گوگل کروم بگ انیشیٹیو کی پہلی کامیابی ہے جس کے بعد مزید پروڈیکٹس کا آغاز بھی کیا جائے گا پاکستان میں اس اقدام کا مقصد ایس آئی ایف سی کی مدد سے سرحد پار نئی شراکتداریوں کو جنم دینا ہے جو جدید خیالات اور وسائل کے تبادلے سے اے آئی کی دنیا میں انقلاب برپا کر پائے گی ان سٹارٹ ایپس کے ذریعے پاکستان کو ایشیا پیسیفک خطے میں اے آئی کی ترقی کے لیے عالمی مرکز بننے میں مدد ملے گی اس پروگرام کے تحت عالمی ماہرین کی زیر نگرانی بیس سے زیادہ سٹارٹ ایپس اے آئی پر مبنی مختلف پروڈیکٹس تیار کریں گے گوگل فارس سٹارٹ ایپس کے اکاؤنٹ میں تین لاکھ پچاس ہزار ڈالر تک کے کلاوڈ کریڈٹ بھی شامل کیا جائے گا جو سٹارٹ ایپ کے فنڈز کے طور پر استعمال کیا جائے گا گوگل پاکستان کے کنٹری ڈاریکٹر فرحان ایس کریشی نے گوگل کے اس اقدام کو سرحتے ہوئے کہا کہ نیا اے آئی اکیڈمی پروگرام پورے ایشیا پیسیفک میں مسنوی ذہانت کی ترقی کو فروغ دینے کے لیے گوگل کے عظم کا ثبوت ہے فرحان ایس کریشی نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان ایک اہم مارکٹ ہونے کے ناتے مقامی سٹارٹ اپ کمپنی اور ایشیا پیسیفک خطے میں اے آئی کے نظام کو مزید مضبوطی بکشنے کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھائے گا گوگل فارسٹارٹ اپ کے دنیا بھر میں فروغ کو آئی ٹی کے شعبے میں اہم کامیابی تصور کیا جا رہا ہے پاکستان میں ایس آئی ایف سی کے تعاون سے آئی ٹی شعبے کی ترقی ملکی موشیت کی مضبوطی کی زامن ہے اے آئی اکیڈمی کا قیام گوگل کروم بک اقدام کی پہلی کامیابی جس کے بعد اس طرح کے مزید منصوبے شروع کیے جائیں گے پاکستان میں اس اقدام کا مقصد سپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے زیر احتمام نئی سرحد پر پانڈرشپ بنانا ہے جو اخترائی خیالات اور وسائل کے تبادلے کے ذریعے اے آئی کی دنیا میں انقلاب برپا کرے گی یہ سٹارٹ اپ پاکستان کو ایشیا پیسیفی قطعے میں اے آئی کی ترقی کے لیے عالمی مرکز بننے میں مدد بھی فراہم کریں گے اس ہفتے کے شروع میں وزیر علیہ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ آج کی ڈیجیٹل دنیا میں روزگار کے حصول کے لیے انفرمیشن ٹکنالوجی یعنی آئی ٹی کو اپنانے والے نوجوانوں کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے دس سرکاری یونیورسٹیوں کے طلبہ کے لیے ایک ہزار گوگل سکالرشپ کا اعلان کیا وزیر علیہ سندھ سید مراد علی شاہ نے یہ بات ٹیک ویلی اور پبلک سیکٹر کی دس یونیورسٹیوں کے درمیان مفاہمت کی یاد داشت ایم مو یو پر دستخط کرنے سے قبل ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہی سی ایم ہاؤس میں سی ایم مراد نے کہا کہ ہمارے نوجوان اور بچوں کے لیے اے آئی مارکیٹنگ اے آئی اینیمیشن ویب ڈیزائننگ اور دیگر ٹیکنالوجیز میں مہارتیں پیدا کرنا ضروری ہے اور مزید کہا کہ یہ صلاحیتیں انہیں عالمی مارکیٹ میں خودکفیل اور مسابقتی بننے کے لیے با اختیار بنائیں گی یہ پروگرام بیس سے زائد ایسے سٹارٹ اپس کو یکجہ کرے گا جو اے آئی پر مبنی ٹیکنالوجیز تیار کر رہے ہیں اس سے نہ صرف ایشیا پیسیفی ختم ایک مطارق اے آئی کیمیونٹی فروغ ملے گا بلکہ سرحد پار نئی اجادات اور شراکتداریاں بھی شروع ہوں گی تعاون پر مبنی اس محول میں آئیڈیاز مہارت اور وسائل کا تبادلہ ہوگا جیسے جدید ترین اے آئی حل تیار کرنے میں تیزی آئے گی اور ایشیا پیسیفی خطے کو مسنوی زہانت کی ترقی میں عالمی مرکز بنانے میں مدد ملے گی منتخیب کردہ سٹارٹ اپس درزیل فوائد حاصل کریں گی انفرادی رہنمائی اور مدد کے لیے مسنوی زہانت میں گوگل کے عالمی ماہرین تک رسائی ہوگی گوگل کلاوڈ کریڈٹ مسنوی زہانت کی ترقی اور تجربات کو فروغ دینے کے لیے تین لاکھ پچاس ہزار امریکی ڈالرز تک کا گوگل کلاوڈ کریڈٹ ریڈی ہوگا کمیلٹی کے قیام کے مواقع اے پی اے سی کے علاقے میں دیگر اے آئی سٹارٹ اپس کے ساتھ رابطہ قائم کرنے اور تعاون کرنے کے مواقع ملیں گے جبکہ دوسری جانب اگر بات کریں تو انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کمپنی گوگل نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حیران کن ٹولز کے ساتھ اپنے اب تک کے بہترین پکسل نائن کے فونز متعارف کروا دیئے کمپنی نے پہلی بار پکسل نائن کا ایک فولڈ ایبل فون بھی متعارف کروایا ہے جبکہ پہلی بار کمپنی نے پکسل نائن سیریز کے منی فونز بھی پیش کیے تمام فونز کو جدید سیٹلائٹ اور اے آئی ٹیکنالوجیز کے ذریعے متعارف کروایا گیا ہے بڑے فونز کو چھے سے آٹھ ہنچ سکرینز جبکہ منی فونز کو چھے سے چار ہنچ سکرینز کے ساتھ پیش کیا گیا موسیقی